آج کل پاکستان کی کچھ سٹی کو لے کر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کافی ساری جو سٹیز ہیں وہ یوں یہ امیگریشن نے سپیشلی طبائی شارجہ ان ابودابی کی امیگریشن ان پر بہن کر دیا ہے تو بہت سارے لوگ ان پر باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ جو پیبندی ہے یہ جو رسٹرکشن ہے ویزا پہ یہ ویزٹ ویزا پہ ہے یا پھر ورک ویزا پہ ہے آگے چل کے میں آپ کو سٹی کے نام بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں کچھ امپورڈنٹ باتیں بھی بتاؤں گا تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو کا آپ نے سکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome back to my youtube channel ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں تو آپ سے ریکویسٹ آگے کرنے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ بہت سارے لوگ پریشہانے یوئی امیگریشن میں جو کچھ سیٹیز بین ہوئی ہیں پاکستان سے ان کو لے کے سب سے پہلی بات یہاں پہ میں کلیر کرتا چلوں کہ فیلحال جو یہ ریسٹرکشن ہے یہ ویزٹ ویزا پہ ہے ورک ویزا پہ نہیں ہے بٹ جیسے آپ نے کافی مہینے پہلے بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا اور پڑا بھی ہوگا کہ پاکستان کی بہت ساری سٹیز ہیں جن کے ایون کے ورک ویزاز بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں جو لیٹسٹ نیوز ہے جو یہ ٹوانٹی فائف سٹیز جو ہے جو بین کی ہے یوئی امیگریشن نے یہ اس میں دو چار نئی سٹیز انہوں نے یا ڈسٹرکٹ انہوں نے انکلوڈ کی ہیں ادروائز جو کافی ساری پہلے بھی جو ڈسٹرکٹ تھے وہ آرڈی بین تھے آلموسٹ ایک سال ہو گیا ہے تو ان کے ویزٹ ویزا اور ورک ویزا بھی ریجیکٹ ہو رہے تھے بٹ یہ جو آج کل جو سین چل رہا ہے اس میں زیادہ تر جو نام لیا جا رہا ہے وہ ہے ویزٹ ویزے کا تو سٹیز میں بتانے سے پہلے یہاں پہ کچھ امپورٹن باتیں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ ان ڈسٹرکٹ سے جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ویزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا بٹ چانسز بہت زیادہ کم ہیں ویزا ایکسپٹنس کے ویزا اپلیکیشن اپروول کے چانسز بہت مینیمم ہیں انلیس اگر آپ کوئی بزنس میں ہیں یا پھر اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہے یا اگر آپ کی لگ اچھی ہے تو تب آپ کا کام ہو سکتا ہے دیکھیں جب ویڈیو بندہ بناتا ہے تب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار میرے دوست کا اپروو ہو گیا میرے رشتہ دار کا اپروو ہو گیا میرے کمپنی میں کسی بندے کا یا میرے جاننے والے کا اپروو ہو گیا تو سو میں سے اگر ایک دو ویزے نکل آئے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی بات ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جو لوگ ورک ویزے پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سپیشلی ان ڈسٹرک سے تو آپ لوگ سب سے پہلے انفرمیشن ضرور لے لیں کسی ایجنسی سے یا کسی اتھنٹک بندے سے کہ کیا ہم لوگ ورک ویزا اپلائی کر سکتے دیکھیں چو رولز ہوتے ہیں وہ بھی دا پیسی جاف ٹائم وہ چیج ہوتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دو مہینے بعد یا ایک سال دو سال بعد دیکھیں گے تو میں بھی رول کو چیج ہوں گے تو کبھی بھی کہیں بھی آپ جب ورک ویزا اپلائی کریں سپیشلی ان ڈسٹرک سے جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا تو آپ نے لازمی انفرمیشن لے کے اپلائی کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے پیسے بھسا لیں ایجنٹ کے پاس اور بعد میں آپ کا ویزا بھی ریجیکٹ ہو جائیں تو بعد میں پھر ایجنٹ آپ کو بولے بھئی یہ تو میری گلتی نہیں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو آپ نے آپ کو سرویسز دی اور آپ پر ڈیپوزٹ بھی ڈوب جائے چلتے ان سیٹیز یا ڈسٹرک کی جن کو یو ای مگریشن نے شارجہ ابودابی اور دبائی میں بہن کیا ہوا ہے اب یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر آپ راستر خیمہ میں اپلائی کرتے ہیں فجیرہ میں اپلائی کرتے ہیں دبائی اور ابودابی اور شارجہ کے علاہ تو می بھی آپ کا ویزا وہاں پہ ان سٹیٹ سے نکل سکتا ہے تو نام بتاتا چلوں میں جو ڈسٹرک بین ہوئے ان میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے ایبتاباد اٹک باجوڑ چکوال دیرہ غازی خان دیرہ اسماعیل خان ہنگو کوئٹا کسور کوہٹ کٹلی اے جے کے ہشاب کرم ایجنسی مظفرگڑ نواب شاہ پارا چنار سہی وال سرگودہ شہوپورا سکردو اور سکھر تو یہ جو میں آپ کو سٹیٹز بتائی ہیں ان کا ویزا یوئی ایمیگریشن میں ویزٹ ویزا بین ہوا ہے اور میک شور کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر آپ جاب کی نیت سے آ رہے ہیں ابودابی میں دبائی میں شارجہ میں ان ڈسٹرک سے تو میرا آپ کو مشروع یہ ہے کہ آپ کبھی بھی رسک مت لیں کبھی بھی آپ اپلائی نہ کریں اور ویسے بھی آج کل جو یوئی کی جاب مارکٹ ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے یہاں پہ جاب سپورچنیٹیز بہت کم ہیں سپیشلی ان لوگوں کے لئے جن کے پاس کوئی سکلز نہیں ہیں یا جو لوگ ایجوکیٹی نہیں ہیں یا پھر جو لوگ پروفیشنل نہیں ہیں تو ان کے لئے کافی سارا مسئلہ ہے تو اگر آپ چھوٹی موٹی جاب میں جیسے سیکیورٹی کلینر لائف گارڈ آفیس بائے میں یا کسی ہلپر وغیرہ میں آپ آگر آنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی کنٹری سے ویزا لگوا کے ورک پربٹ لگوا کے نہ کہ آپ ویزٹ ویزا پہ یہاں پہ آکے آپ اپنا ٹائم بھی خراب کریں پیسے بھی خراب کریں اور بعد میں ویزا بھی آپ کو نہ ملے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آج کل ویزٹ ویزے پہ آکے اگر آپ کو جاب مل بھی جاتے تو پھر بھی آپ کو اگزٹ لینا پڑتا ہے آپ کو یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے یہاں پہ آپ کا ویزا چینج نہیں ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ آپ یوئی کے اندر رہ کے بھی آپ اپنا ویزا سٹیٹس چینج کروا سکتے تھے پہتا بھی یہاں پہ ویزا سٹیٹس چینج نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ اپنے ملک سے اپنی کنٹری سے ویزٹ ویزے پہ آنے کے بجائے ورک ویزا لے کے آئیں تاکہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو آپ کو ڈائریکٹ جاب مل جائے آپ کو فیننشل کا کوئی پرابلم نہ ہو آپ کو اکومیڈیشن کا آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا یا آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی ٹینشن پریشانی نہ ہو تو یہ دی آج کی ایک انفورمیٹی ویڈیو ملتے ہیں شرح نیکس کسی انفورمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعومیات رکھئے گا اللہ حافظ